سمچار دنیا میں آپ کا سواغت ہے چلی دیکھ لیتے ہیں ہیدر آباد کی یہ خاص خبر ایک اور دیش میں کہہر ہے کرونا کا وہیں آپ کو بتا دے کہ ہیدر آباد کے لوگ سوا کے پور پرتیاشی بی جی بی کے ورسٹ نیتا 37 اگروال کا ماننا ہے کہ جس طرح کے سوکش مجیب ہیں یہ جو وائرس ہیں ان سب کے بارے میں جانکاری ہوتی تھی ہمارے جو سادو سندھ ہیں ان کے پاس اور آج اس سمسیاں میں ہم فسے ہیں تو کہیں نہ کہیں پراکرتی کے ساتھ جو ہم نے کھلوار کیا ہے وہ اس کا بڑا کارن ہے دیکھئے بھارت جو ہے پوری وشو میں دو چیزوں کے لیے پرشید ہے ایک سوامی ویتانان جی کا بھاشن دوسرا جو ہے نرے نرمودی جی کی کاریوں کی پرشنسا اور یہ جو کرونا کیا جو بیماری ہے یہ پراکرتی جیو جنتوں سے آئیو بھی بیماری ہے اور جیو جنتوں کا جو رہشیہ ہے یہ ہمارا سندھ لوگوں کو بھلی بھانتی جانتے ہیں اور یہ دو چیز دونوں چیز بھی جو ہے کہیں نہ کہیں ہمارے جو دو پرشیدی آئی ہیں یہ سندھوں کی کرپا سے ہی آئی ہے سوامی ویتانان جی تو خود سندھ تھے اور جو نرندر جی موڈی جو ماننی پردان منتری جو یہ سسوی پردان منتری ہیں اس سمیں ہمارے دیش کے وہ انہوں نے بھی سندھوں کا بہت آشیرواد لیا ہے تو سوامی ویتانان جی کے تو یہ جو دو چیزوں میں ابھی پورا ویشو جو ہے بھارت کی اور دیکھ رہا ہے اس میں بھارت کے پاس سندھ ہے اور سندھوں میں جو سندھ سری آشارام بھاپو جی ہیں ان کا یہ دونوں چیزوں سے کہیں نہ کہیں لگا ہوئے سوامی ویتانان کے بعد جو انہوں نے بھاشن دیا تھا ورڈ ریلیجس کونفرنس میں اس سے سوامی ویتانان سے بھارت کی جو ہے پرشدی ہوئی تھی ٹھیک اسی پرکار سو سال کے بعد آشارام بھاپو جی نے بھی بھاشن دیا شکاگو میں اور ان کو چالیس منٹ کا وقت دینے کے لیے الارٹ ہوا تھا سمیہ کی مریادہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے چالیس منٹ میں اپنا وقت ختم کر دیا تو آڈینس کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ اور بولیے اور بولیے وہ جو ہے ڈیڑھ گھنٹہ تک بولتے رہے آڈینس نے یہ نہیں کہا کہ آپ مد بولیے انہوں نے اپنی اچھا انوشار ہی سکتی اچھا کے انوشار ہی بھاشن بند کیا تو میں دوسری بات مرندر بھائی موڈی جی کو جب گجرات میں میڈیا جو ہے پرچار کر رہی تھی اس سمیں اس سمیں جو ہے سنت آشارام بھاپو جی کے بھیڑ پروگراموں کی بھیڑ میں یہ جانتا ہوں کہ دو فروری دو ہزار دو میں موڈی جی جب پہلی بار سی ایم بننے کے بعد اس سمیں سے لے کر راہول گاندی کو پپو بنانے تک راہول گاندی کو پپو بولنے کی ان کو کیا ہو سکتا تھی اس لئے ہو سکتا تھی کہ ایک یوگی ویکتی کے ہاتھ میں سپتہ دیش کی سپتہ جانی چاہیے اور یہ ہے یہ پپو ہے بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا ٹھیک اسی پرکار دیش کا بھوشے کو جول کرنے سنت آشارام بھاپو جی نے جو پپو ہے پپو تھا اس کے اندر یوگتہ پپو آلی تھی تو انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا یہ پپو ہے یہ دیش کا پردان منتری بنانے کا سپنا چل رہا تھا اس سمیں جب راول گاندی کے ساتھ کوئی فوٹو کھچا لیتا تھا تو سمجھتا تھا کہ گوروینت محسوس کرتا تھا اس سمیں سنت آشارام بھاپو جی نے چھاتی ٹھوک کے یہ بات کہی تھی کہ یہ پپو ہے یہ پردان منتری کے یوگے نہیں تو اس پپو بولنے کا نتیجہ سے یہ ایک نیتی نجائت تیہ کیا گیا یہ سنت لوگ ہمارے رستے میں آڑے آ رہے ہیں یہ پوش کو جو کانون بنایا ہے یہ ان کو فسانے کے لیے ہی کانگریس پارٹی نے ڈیجائن کیا ہے کہیں بھی کمپلینڈ کے اندر جو ان کو آج جیل کی سجا بھگت رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی کا کارنامہ ہے اور کمپلینڈ میں کہیں ریپ نہیں ہے اور کوئی بھی ٹیسٹنگ میں کہیں بھی پوشٹی نہیں ہوئی ہے پھر بھی یہ میڈیا ٹرائل کے تحت ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ایک طرف جو ہے نردوس سنت کو جیل میں رکھا ہوا ہے دوسری طرف یہ کرگج تبلک نماز والے ساد کو ابھی تک اریشٹ بھی نہیں کیا گیا ہے اور یہ جو جامہ مسجد کے امام کے اوپر ستر ایف آئی آر ہیں تو یہ ہندو سنتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ابھی آنے والے دنوں میں دیش کی جنتہ اس کو پرداس نہیں کرے گی اور جنتہ کو جو ہے دوسری رہی بات یہ کرونا کی کرونا کو جو ہے اس سمیں ہمارے جو ہے باپو جی میں یہ وشواس ہے کہ اگر اپو جی اگر باہر آتے ہیں تو اس کو آسارام باپو جی چونکہ اس سمیں جاگرت کرسوں کے اندر جتنی ادھیاتمیک انسائی پہ آسارام باپو جی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیں ان کی گدی پتی پہ گدی پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی مہاپورس ہوئے ان کی گدی تھی ان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مگر جو اگر جو جیوی تاوستہ میں اگر ہیں تو آسارام باپو جی ہیں اور وہ بہار آئیں گے تو اس کا سمادان بھی اپنے کو ملے گا اور دیش کی رکشہ ہوگی اتنا ہی نہیں بی جے پی کے ورسٹ نیتا ستھی سگڑوال نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے سادو سنتوں اس کے اوپر ہمارے سماج میں اتیاچار ہو رہے ہیں اسی کا کارن ہے کہ اب ایک سے بڑھ کر ایک مہاماری فیل رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسارام باپو پر لگائے گئے جتنے بھی آروپ ہیں وہ نرادھار ہیں نردوش ہیں جس کے چلتے آج سماج میں سادو سنتوں کی عزت نہیں ہو رہی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آسارام باپو جیسے سنتوں کو جیل سے چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے میرے ایک گجرات پولیس کے ادھکاری سے بات ہوئی ایک یہ جو جگنات رتیاترہ نکلتا ہے گجرات میں اس کے اوپر بم بلاسٹ کرنے والا تھا اتکوادی وہ پولیس ادھکاری کو انہوں نے آگاہ کیا پہلے سے کہ میں تمہارے کو ایک منتر دیتا ہوں تم اس کا جب کرنا اور تمہارے کو ایک بہت بڑی کامیابی ملے گی ٹھیک ان کے کہے انشار انہوں نے کیا اور ان کی کئی ہزاروں آدمی کی آتکوادی بم بلاسٹ ہونے سے اس پولیس ادھکاری نے وہ جگہیرہ ملا اور اس کا اتیاز گھوا ہے اس کے ریکارڈ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ایک طرف انہوں نے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی دوسری طرف یہ ہزاروں پورا دیش پریشان ہے ایسا سود اس کو لیے کوئی میڈیا بول رہا نہیں ہے کہ دیش ابھی میڈیا سے نہیں چلے گا سچائی کے ساتھ چلے گا اور یہ بکاو میڈیا کو میں نریندر موڈی جی سے یہ پراتھنا کرنا چاہتا ہوں یہ بکاو میڈیا کے اوپر بین لگائیں جو گلت میں اچھاپتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سجا دیں اور نردوش سنت آسارہ مباپو جی کو پرنت بہار نکالا جائے جائے ہند موسیقی 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 موسیقی